ملتان میں حلقہ انتخابی مہم کا وقت ختم این ایک سورتالیس میں زمن انتخاب انیس مائی کو ہوگا وپلز پارٹی سے علی قاسم گیرانی میدان میں سنیتہات کانسل سے بیرسٹر دیمور امید بار ہیں تریکیہ لبیک سے ازر سندیلہ الیکشن لنگ کے وپلز پارٹی اور سنیتہات کانسل میں کانٹے دار مقابلہ متوقع این ایک سورتالیس میں ریجسٹرڈ بوٹس کی تعداد چار لاکھ چوالیس ہزار دو سو اکتیس ہے مرد بوٹس کی تعداد دو لاکھ تینتیس ہزار چھ سو چوبیس جبکہ خواتین بوٹس کی تعداد دو لاکھ درس ہزار سات سو ہے تفصیلات جان لیتے ہیں سید زوہ بخاری سے جی کیا تفصیلات ہیں دلکل این ایک سورتالیس میں انتخابی مہم چلانے کا جن وقت وہ خدم ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن کے ذاتح ایک لاکھ سے مطابق مجموع جو ہے وہ بارہ بجے کے بعد کسی بھی ایک قسم کی نہ ریلے نکال سکتے ہیں نہ ہی کسی جلسے جلوس میں جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں تو اس وقت اگر ہم ہلکہ این ایک سورتالیس کی مجموعی چیز ہے اس وقت حال کی بات کریں تو آخری جلسہ پاکستان بوپس پارٹی کے مضبار علی قاسم گلانے نے جو ہے وہ قاسم بیلے میں جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد بذیر ہو چکا تھا تو اب ایک سورتالیس میں کہیں پر بھی جو ہے وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں کوئی بھی اٹیوٹی جو ہے وہ اس وقت نہیں دیکھنے میں آ رہی اور بارہ بچتے ہی امیدواروں کی جانت سے اپنے انتخابی مہم ہے اس کو جو ہے وہ ایک دار پذیر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور این ایک سورتالیس میں انتخابی مہم جو ہے وہ انتخاب جو ہے وہ انیس مای یعنی کے بروز اتبار کو ہوگا تو اس لسے جنگر ہم امیدواروں کی بات کریں تو باکستان بوپس پارٹی سے علی قاسم گلانی سنیت حضر سے تاریسر تیمور مہیں تحریکل اپیک سے عزر سندیلہ سمیت مزید چار مزار جو ہے وہ ایلیکشن میں اتنیں گے لیکن دو پارٹیز جنہی دو مزاروں کی ترمیان جو ہے وہ کا ڈیزار مقابلہ دیکھنے میں آئے گا پانکستان بوپس پارٹی اور سنیت حاصل کے مبین کا ڈیزار مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا اور دونوں اور مزاروں کے جانب سے جو ہے وہ انتخابی مہمت ہے وہ برپور انداز سے جو ہے وہ آچنائی گئی ہے اس اس میں میں کھرم بات کریں ہلکے میں ووٹرز کے حوالے سے تو ریجسٹر ووٹرز کی تراد جو ہے وہ چار لاکھ چوتھالیس ہزار دوسو اکتیس ہے اور چار لاکھ چوتھالیس ہزار دوسو اکتیس لوگ پہ ہیں وہ اپنا حقی رہی دائی جو ہے وہ انیس تاریک کو انیس مئی کو استعمال کریں گے میں بات کریں مارد ووٹرز کی اور خواتین ووٹرز کی 167 اس سنسل میں سئلے to اللہ پولنگ سٹیشن kö09 اگر ہم مسلمی قنون کے حوالے سے بات کریں تو مسلمی قنون کے امیدوار جو ہے وہ کنٹسٹ نہیں کیا گیا لیکن مسلمی قنون کے جو امیدوار سے وہ مقلب یعنی کہ اپنے من پسند امیدواروں کو ان کی کیمپینڈ چلانے میں جو ہے وہ مصروف رہے ہیں اور اس سلسلے میں ان کی جانت سے اگر ہم بات کر رہے ہیں احمد حسین ڈہیڈ تو احمد حسین ڈہیڈ نے آخری وقتوں میں جو ہے وہ پیپرس پارٹی کے حمایت کا اعلان کیا جبکہ سابق بپا کے وزیر سکندر آیاز پورسن ان کے جانب سے جو ہے وہ سلسلے سیاست پورسن کے حمایت میں جو ہے وہ اعلان کیا گیا تو اس طرح کی آس کیمہ گیمی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آئی ہے اور تو آگر ہم آج کی بات کریں یعنی کہ آج ہمتے کے روز کے اگر ہم بات کریں تو آج اور دن یعنی کہ جو بھی پولنگ سٹیشنز ہے امیدواروں کے دنوں پر تو خاص طور پر رشت رہے گا پولنگ سٹیشنز کی حوالے سے اقمت عملی بنائی جائے گی کہ کہاں کس کس کی جو ہے وہ کانڈیوٹی لگانے پر پارٹی کی قیادت کی جانب سے حلقے میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بیوٹیاں لگائی گئی ہیں صبحی اور جو وفاقی جو لوگتے کو انہیں سملی کے عرق کینے سملی تھی ان کی جو ہیں وہ بیوٹیز کی جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز پر لگا دی گئی ہیں تمام در تیاریاں انیس مائی کے حوالے سے مکمل ہو چکی ہیں پارٹیز کی جانب سے بھی انتظامی کی جانب سے بھی تو اب اتظار ہے کہ انیس طریق کا اتظار کیا جا رہا ہے کہ انیس طریق کو صبح آتھ بھی پولنگ کا عمل شروع ہوگا بغیر کسی وقتے کے شام پاس پہ تک پولنگ کا کامہ جاری جائے گا تو آج کے دن انیس باروں کے جو پولنگ ایجنس ہوں گے اور جو لوگ ہوں گے جن کو مختلف بھی آگیا وہ پولنگ سٹیشنز کے باہر اپنے کیمپ لگائیں گے تو آج دن بھر اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوگی اور پولنگ کا جو سمان ہے اس سمان کی تفصیل بھی جو ہے وہ آج کے روز جو ہے وہ کی جائے گی سکسیکیورٹی حساب میں پولنگ سٹنک جو سمان ہے وہ بھی پہنچا آئے جائے گا تو اس طرح میں پاک پو جو رنجز کے دستے بھی ڈیوٹی کے فرائز تر انجام دیں گے اور ممکنہ طور پر ہلکے میں جو اگر بات کریں تو اس دن موبائل فون سروس کی جو ہے وہ موطل ہو سکتے لیکن تاہال مفاقی میں آہ ڈاکلا کے جانب سے آہ اس طرح کا کوئی بھی آہ بیان جو ہے وہ سامن نہیں آیا لیکن اگر آہ گودشتہ ہونے والے آہ زندین انتخابات کی بات کریں تو ان میں آہ موبائل فون سروس جو ہے وہ بات کیا گیا تھا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ملکان میں بھی آہ موبائل فون سروس بن ہوگی یا نہیں ہوگی آہ یہ آج کا انتظار کرنا پڑے گا آج بہر تک اس کا بھی آہ پیس اگر آہ موبائل فون سروس پڑے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نشست کیونکہ یوسف وزہ گلانی کے چیئرمنٹ سینٹ بننے پر یہ خانوی تھی تو اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا یہ شریف آہ یوسف وزہ گلانی کے صاحبزادے آہ علی کاچن گلانی آہ اس کو آہ لینے میں کامیاب قرار پائیں گے یا پھر آسونی جہاد پونسٹر کے پاس یہ سی جائے کیونکہ پہلے جو مقابلہ ہوا تھا وہ بھی بڑا آہ مقابلہ جو آہ جا تھا وہ دیکھنے میں آئے تھا تھے لوگ ایک تو نو ووٹوں کے لیڈ سے جو ہے وہ آہ جیسر وزہ گلانی صاحب جو ہے وہ کامیاب قرار پائے تھے اور درستر تمہور جو ماملہ جو ہے وہ عدالت بھی لے کر رہے تھے تو ابھی وہ ماملہ یہ عدالت میں چل جا تھا تو دوسرا یہ زمین انتخاب جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ انہیں اس طریقے کو انہیں ایک سوٹالیس کی عوام فیصلہ جو ہے وہ کیا سمک لیا ہے انہیں ایک سوٹالیس میں زمین انتخاب انیس مئی کو ہوگا سید زہی بخاری ہمیں اپڈیٹ رہے تھے بہت شکریہ آپ کا شہر میں ٹرافک کے نظام میں بہتری کیلئے کوئی طریقہ تلاش نہ کیا جا سکا شہر کے مختلف شہراؤں پر نصف ٹرافک سگنلز خاصتہ حالی کا شکار ہے کچھرے چاک پر نصف ٹرافک سگنلز بھی غیر فعل ہے تان شہر میں ٹرافک کے نظام کو بہتر کرنے کا کوئی حل نہ نکالا جا سکا شہر کی مختلف شہراؤں پر نصف ٹرافک سگنلز خاصتہ حالی کا شکار کچھری چوک پر نصف ٹرافک سگنلز بھی غیر فعل ہیں لاکھ روپے کی لاغت سے نصف ٹرافک سگنلز فعل نہ ہونے سے شہر میں ٹرافک کا نظام درم برم شہر کی عام شہراؤں پر ٹرافک جیم رہنا معمول بن گیا شہری کہتے ہیں کہ ٹرافک سگنلز فعل نہ ہونے کے باعث حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے قیمتی جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے سگنلز فعل ہونے سے ٹرافک کے نظام میں بہتری آئے گی شہریوں نے انتظامیہ سے ٹرافک سگنلز کو فوری فعل کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ بین ایڈی نواز کے ساتھ رانہ بلار روحی ٹی وی ملتان ملتان کے مختلف تھانوں میں مال مقدمہ کی گاڑیاں تباہ پولیس افسران لا علم سیتر ماری پولیس چوکی پر مال مقدمہ کی گاڑیاں کا سمان چوری ہونے لگا مال مقدمہ کی گاڑیاں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں ملتان کے مختلف تھانوں میں مال مقدمہ کی گاڑیاں تباہ پولیس افسران لا علم سیتر ماری پولیس چوکی پر مال مقدمہ کی گاڑیاں کا سمان چوری کیا جانے لگا مال مقدمہ کی گاڑیاں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہماری موٹر سائیکل چوری ہوئی ہیں تا حل نہیں مل سکی ملتان جنرل بسٹینڈ پولیس چوکی پر موجود مال مقدمہ کی گاڑیوں میں موٹر سائیکل کاریں اور دیگر سمان شامل ہے چوکی پر موجود گاڑیاں کبار خانے کا منظر پیش کر رہی ہیں آٹھ سے نو مہینے ہو گئے ہیں میری بائیک کو چوری ہوئے تھانا کینٹ کی حدود میں مقدمہ بھی درج ہے جتنی بار دس دفعہ میں گئے ہوں ایسے چوز کے پاس کہ مجھے میری بائیک دے دیں تھانا سیتر ماری کے پاس مال مقدمہ کا سمان پڑا ہے گاڑیاں ٹھہریاں بائیک ٹھہریاں زائع ہو رہی ہیں زنگلود ہو چکی ہیں خراب ہو چکی ہیں ان کا سمان چوری ہو چکا ہے لیکن وہ بائیک نہیں دے رہے ملتان کے شہریوں نے پولیس کی عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان سے برامت گاری اصل مالکان کو فوری واپس کی جائیں کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ احمر خان روحی ملتان میک کو بہاولپور سرکل کا اوورپلنگ کے بعد ایک اور کارنامہ سرکل میں خراب میٹرز کی تعداد تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے سرکل بھر میں سارے دس ہزار سے زائد میٹرز خراب ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا میک کو بہاولپور سرکل میں خراب میٹرز کی تعداد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے سرکل میں دس ہزار چھے سو پینٹیس بجلی میٹر خراب ہونے کا انکشاف جن میں سے دس ہزار پانچ سو چھے سٹھ میٹر سنگل فیز اور انتر تری فیز ہیں احمد پورڈ ڈویجن میں سب سے زیادہ پانچ ہزار چھے سو انتیس میٹر خراب ہیں مارڈل ٹاؤن ڈویجن میں دو ہزار تری سٹھ لودرہ ڈویجن میں سات سو ایک بہاولپورڈ ڈویجن میں چھے سو چوراسی حاصل پورڈ ڈویجن میں چھے سو تین دنیا پورڈ ڈویجن میں پانچ سو چھالیس اور کہروڑ پکا ڈویجن میں تین سو چالیس میٹر خراب ہیں دوسرے نمبر پر مارڈل ٹاؤن کی سب ڈویجن خانکہ شریف کے ایک ہزار بائس میٹر دیفیکٹیو ہیں میپ کو عملہ میٹر ٹھیک کرنے کی بجائے خراب میٹر پر اوسط بل بیجنے لگا دوسری طرف میپ کو بہاولپور کے حکام کا دعویٰ ہے کہ بجلی میٹر صرف ایک ماہ سے خراب میپ کو حکام کا کہنا ہے کہ نیپرا کانین کے مطابق خراب میٹر پر صرف ایک ماہ اوسط بل بیجا جاتا ہے ایک ماہ کے اندر میٹر تبدیل کر دیے جاتے ہیں سرکل بہاولپور میں زمینی حقائق میپ کو کے دعویوں کے برعکس ہیں شہری حلقوں کا کہنا ہے میٹر تبدیلی کے لیے صارفین تین تین ماہ سے خار ہیں میپ کو دفاتر میں مبینہ طور پر میٹر تبدیلی کے لیے بھاری رشوت طلب کی جاتی ہے میپ کو اہلکاروں کی ملی بغت سے شہریوں کا بھی میٹر ڈیفیکٹیو رہنے کا انکشاف ہوا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملتان شہر میں موسمی سبزیاں اور پھل سستے ہونے لگے ٹیماتر تیس سرے مرچ ساٹھ اور پیاس سو روپے فی کلو ہوگے ادرک چھ سو اور لیسن چار سو روپے فی کلو پر برقرار ہیں فالسہ دو سو چالیس اور آڑو ایک سو پچاس روپے پر فی کلو فروخت ہونے لگے ملتان میں لیسن ادرک اور لیمو عام شہری کی پہنچ سے کوسوں دور جبکہ سبز مسالہ جات اور موسمی پھلوں کی قیمتیں گرنے لگی ہیں مارکیٹ میں ادرک اور لیمو چھ سو لیسن چار سو روپے فی کلو ہیں ٹیماتر تیس ہری مرچ ساٹھ اور پیاس سو روپے فی کلو ملنے لگے موسمی سبزی بھنڈی اور ٹینڈے ایک سو ساٹھ پہ فی کلو فروخت ہو رہے ہیں مارکیٹ میں آڑو ایک سو پچاس فالسہ دو سو چالیس اور لوکارٹ ایک سو ساٹھ پہ فی کلو دستیاب ہیں سیب دو سو چالی سے چار سو روپے فی کلو اور کیلے ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ پہ فی درجن ہیں تربوز پچاس، خربوزہ ایک سو بیس ایک سو ساٹھ اور چیکو بھی ایک سو ساٹھ پہ فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں کاری پرچون نٹ نامہ میں چکن آٹھ روپے کم ہو کر چار سو ستائیس پہ فی کلو ہو گیا جبکہ فارمی انڈے دو سو چھپن پہ فی درجن پر برقرار ہیں شہریوں نے زلین زامیہ سے مہنگی سبزیوں کی قیمتیں فوری کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن فہیم شاہ کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان خانے وال میں پسند کی شادی کرنا غریب لڑکے کا جنب بن گیا لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کروا دیا مقدمے کی پیوی پر لڑکی کی ماں کو بھی تشدد کا نشانہ بنا رہا ماں انصاف کی حصول کے لئے دربدر ہو گئی خانے وال میں پسند کی شادی غریب ماں کے بیٹے کا جرم بن گئی لڑکے کی بوڑی والدہ انصاف کے حصول کے لئے دربدر ہو گئی خانے وال کے نواہی گاؤں کی رہائشی خاتون نے الزام لگایا کہ اس کے بیٹے گلزار احمد نے پسند کی شادی کی تو لڑکی کے گھر والوں نے اسے جھوٹے مقدمہ میں گرفتار کروا دیا مقدمہ کی پیروی کرنے پر ملزمان نے اسے بھی تشدد کا نشانہ بنوایا لڑکے کی والدہ کا الزام لگاتے ہوئے کہنا تھا کہ ملزمان ان سے گھر بھی چھیننا چاہتے ہیں وہ بیوہ خاتون ہے بچوں کو لے کر کہاں جائے گی علاقہ پولیس کو درخواست بھی دی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہم نے یہ دیکھا بھی ایک ایٹ پڑی تھی میں نے ایٹ اٹھائی بھی دو بندے آگے وہ دیکھ کے نہ بھاگ گئے ان چھوڑ کا تو انہوں نے پھر کہا بھی ہم رات کو گھر آئیں گے کاندھ ٹپیں گے چاچے کا بیٹا اس کا یہ آمین کا اس کا نام عویسا ایک اس کا نام عذنان ڈاکٹر ندیم دا بیٹا سہیل ہے سب تو بڑا ہونا دا بھائی وہ جیل ملازمہ تو انہوں نے کہا بھی ہم تیرے کے نہ وہ کر رہے ہیں جو دنیا دیکھے گی متاثرہ خاتون نے وزیر علا پنجاب مریم نواز اور آر پیو ملتان سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا پولیس ترجمان کا اپنے موقف میں کہنا تھا کہ درخواست مصول ہو گئی میرٹ پہ تحقیقات کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل روحی خانے وال ملتان سمیت جنوبی پنچے کیا گی منانے کا مقصد ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات علامات علاجوں پرے زور اس کے تدارک سے متعلق عبامی شعور کو اجاگر کرنا تھا بلڈ پریشر کے مرض بارے شعور اجاگر کرنے کے لیے ہر سال ستنامائی کو عالمی دن منایا جاتا ہے اس مرض کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے ٹیوی ماہرین کے مطابق اس مرض کی علامات میں سانس کی کمی، سینے میں درد، متلی یا قیع شدید سردرد اور کپ کپی شامل ہے اس قسم کی کیفیات میں فوری تیوی امداد ضروری ہے ایک سروے کے مطابق تقریباً باون فیشد پاکستانی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں اور بیالیس فیشد لوگ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ بلڈ پریشر کے مرض میں کیوں مفتلا ہیں اس دن کو منانے کا مقصد ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات، علامات، علاجوں پر ہیج اور اس کے تدارک سے متعلق عبامی شعور اجاگر کرنا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ ایک لاکھ سے زیادہ افراد ہائی بلڈ پریشر کے بائی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اگاہی دینے کی ضرورت ہے جو آج ہم عالمی دن منا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس محکمہ صحت کے حوالے سے ہمارے پاس سکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزرز ہیں جو جو ہے نا ملتان ڈسٹک میں جو ہے گورنمنٹ کے سکولز میں آج جا کے سپیشل جو ہے نا وہ بچوں میں لیکچر دیں گے اور ان میں کیونکہ ہم پریونشن کا کام کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو فیزیکل ایکٹیوٹیز میں جو ہے نا انڈلج کریں بلڈ پریشر کی وجہ سے امراض قلب دماغی شریان پھٹنے اور گردوں کے امراض ہو سکتے ہیں تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلند فشار خون کے مرد سے بچاؤ کے لیے سادہ طرز زندگی اپنائیں مرغن غزاؤں سے پر ہیز اور وردش کو معاملات زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے اگر آپ دن کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں تمباہ کنوشی کی عادی ہیں اور بہت زیادہ نمک والی غزہ پسند کرتے ہیں تو آپ میں بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے پاکستان میں بھی جو ہے نا ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا خاص طور پر بچوں کا وہ جو ہے نا مکمل چینج ہو چکے ہیں اور یہ عالمی طور پر جو چینجز آئی تھی نا کرونا کے بعد آئی ہے کوویڈ نائنٹین کے بعد کہ پہلے ہم لوگ اگر ہم اپنا بچون دیکھیں تو اس میں ہم لوگ فیزیکل ایکٹیویٹی پر زیادہ زور دیتے تھے سائیکلنگ ہوتی تھی کرکٹ کھیلتے تھے ہاکی فوٹبال یہ سب گیمز چلتے تھے اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ ایک تو مرغن غزاؤں پر آ چکے ہیں بلند فشار خون کے عالمی دن پر شہر میں محکمہ سہت اور سماجی تنظیموں کی جانب سے عوامی آگاہی کا سلسلہ جاری رہا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال نیازی روحی ملتان جنوبی پنجاب بھرک میں ہائی بلڈ پریشر سے اگائی کا عالمی دن منائے گیا شہر شہر عوام کو ہائی بلڈ پریشر سے بچاؤ بارے اگائی دینے کے لئے تقریبات کا انعقاد کیا گیا تیوی مہاری نے چکنائی والے گزاؤں اور فاس فوڈ کو ہائی بلڈ پریشر کی بڑی وجہ قرار دے دیا جنوبی پنجاب بھر میں ورلڈ ہائیپر ٹینشن ڈے بنایا گیا بہاولپور کے کائیدیازم میڈیکل کالج میں اس مناسبت سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا ایم ایس انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سمیت طلبہ نے واک میں شرکت کی طبی ماہرین نے ہائی بلڈ پریشر کو بہاولپور کے شہریوں کے لئے خطرناک قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ بہاولپور کی چونتیس فیصد آبادی ہائیپر ٹینشن کا شکار ہے غیر متوازن غزہ شہریوں کو ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا کر رہی ہے شرکا کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کی دوسری اہم وجہ یہاں کے پانی میں اور سینک کی مقدار ہے پچاس فیصد لوگ اس بیماری سے لا علم ہیں پچیس فیصد لوگ علاج کے باوجود ہائی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کر پاتے سادہ طرز زندگی سے ہائی بلڈ پریشر پر کابو پایا جا سکتا ہے رحیم یار خان میں شیخزیل ہسپتال کی سائیکیٹریسٹ ڈاکٹر اروج کا کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ذہنی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے تناؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے تناؤ آنے پر ہمارے جسم کے ہارمونز بڑھتے ہیں بلڈ پریشر کے مریضوں کی اسٹریس میں اکل تھوڑی دیر کے لیے مادوم ہو جاتی ہے ڈاکٹر اروج کا مزید کہنا تھا کہ بہت ساری عدویات میں ہائیپر ٹینشن کا باعث بنتی ہیں بلڈ پریشر کے مریضوں کا برداشت کا انداز عام افراد سے مختلف ہوتا ہے مظفرگار میں بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گریلو جگڑے اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہائی بلڈ پریشر سے اگاہی کے عالمی دن پر ماہر نفسیات ڈاکٹر محمد عمران نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے شہری نفسیاتی امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں اپنے اردگرد دوستوں اور رشتداروں پر نظر رکھیں اور ماحول کو مصبت رکھنے کی کوشش کریں ہماری باڈی میں ہر چیز بھی انہلیمت ہے دوسری چیز سے کے ساتھ جو لوگ ڈپریشر کا شکار ہوں گے کسی نفسیاتی مسائل کے شکار ہوں گے مصبی چانسز ہیں کہ وہ ہائی پرڈینشل کا بھی شکار ہو سکتا ہے ہائی پرڈینشل اس سیلف بندے کے اندر ایریٹیبیلیٹی خواست کر دیتا ہے ایریٹیبیلیٹی مطلب بندے کو چھوٹی چھوٹی بات پر اکسان لے جاتا ہے اور انہی اناثر کے تحت وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری علاقوں میں سپیشل ہماری علاقوں میں کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ابھی تھرملکونی انسیڈنٹ ہے علیپور انسیڈنٹ ہے اس طرح کے کافی سارے انسیڈنٹ ہیں جو کہ ریپورٹیڈ ہیں کوئی ان ریپورٹیڈ ہیں جن میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے وجہ سے لوگ اپنے اوپر کنٹرل اپنے روئیوں پر کنٹرل نہیں کر سکے ادم برداشت بہت زیادہ پھیل چکا ہے نمکیات اور چکنہ ہٹ سے برپور غزائے کھانے سے بھی لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں مبدلہ ہو رہے ہیں جبکہ مہنگائی بھی ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں اضافے کا باعث بن رہی ہے مہنگائی نے دکانداروں اور خریداروں کے مابین بحث و تقرار معمول بن چکی ہے مہنگائی نے دکانداروں اور خریداروں کو ہائی بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا پہلے جو کسٹمر آتے ہیں ہفتہ پہلے ہی ان کو وہ چیز سو روپے کی ملے اور وہ دوسری ہفتے ڈیٹھ سو روپے کی لے ان کا تو پارہ ہائی ہونہ ہی ہونے تو اس کی وجہ سے پھر کسٹمر کو ڈیل کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے بی پی کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے ان کا ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیوں یہ چیزیں اوپر گئی ہیں طبیعی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہریوں کو معاشرتی رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے چکنائی والی غزاؤں اور فاس فوڈ سے پرہیز کریں سیادہ سے زیادہ واک کریں اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں ذہنی امراض میں مبتلہ افراد فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں ملتان میں ایمی جنار روڈ پر نادرہ کا نیا سینٹر آپریشنل کر دیا گیا اس سینٹر میں دس ونڈو کاؤنٹرز پر تقریباً ایک ہزار شہری نادرہ کی تمام تر سہولیات سے مستفید ہو سکتے ہیں نادرہ کی ہدایت پر ڈی جی نادرہ ملتان ڈیوین کا شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام ملتان شہر کے گنجان آباد علاقے چوکمہارا والا کے نادرہ سینٹر کو ایمی جنار روڈ پر منتقل کر کے آپریشنل کر دیا گیا اس سینٹر میں قائم دس ونڈو کاؤنٹرز پر سوموار تا ہفتہ دو شفٹوں میں تقریباً ایک ہزار شہری شناختی کارڈ بے فارم فیملی ریجیسٹریشن سرٹیفیکیٹ اور نادرہ کی دیگر تمام سولیات سے فائدہ اٹھا سکیں گے سینٹر میں آئے مرد و خواتین نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہاں عملہ اور کاؤنٹرز زیادہ ہونے کی وجہ سے کام جلد ہو گیا ہے ایسے لوگ آئے ہیں سب ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں پریشانی نہیں ہے فوراں کام ہو رہا ہے کاؤنٹر پہ اور سب سے پہلی بات ہے کہ اس جگہ پہ یہی سٹاپ ہوتا تھا گرمی کی ویسے عوام سے لڑتا تھا جھگڑتا تھا اب اتنے خوش مزاج بیچھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بٹھا رہے ہیں تابون کر رہے ہیں اور فوری کام ہو رہا ہے میں یہاں پر ممک کے کارڈ کا ایڈریس چینج کروانے آئی ہوں اور یہاں پر بہت اچھی سہولیات دے رہا ہے نادرہ شہروں کا کہنا تھا کہ پرانے سینٹر میں جگہ کم اور رشت زیادہ ہونے کے باعث مسائل پیش آتے تھے مگر اس سینٹر میں ائر کنڈیشن کشادہ ویٹنگ ایریا وسیع اوریز پارکنگ اور دیگر تمام سہولیات موجود ہیں نادرہ کے اس احسن اقدام پر شکر گزار ہیں بیٹی کشناچک کار بنوانا ہے میں ساجدہ بازی لکھانے وال کا ریاشی ہوں وہ بیٹی میری وہاں بیٹھی ہے کاؤنٹر بے ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا انتظام ہے اچھی سہولیات ہیں نادرہ کے اس وسیع اور اس سینٹر میں شارکن عالم کالونی نیو ملتان ایم ڈی اے سوسائٹی واپڈا ٹاؤن مادل ٹاؤن ڈی ایچ اے ماسوم شاہ روڈ نادرن بائی پاس اور صدرن بائی پاس کی ملحقہ وادیوں کے شہری بھی مستفید ہو سکیں گے وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کے حکمات پر نادرہ سینٹر علی آرکیڈ نزد کچہری چوک کو نو مئی سے چوبیس گھنٹے کے لیے فعال کر دیا گیا ہے ملتان کے شہری اس سہولے سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں نادرہ ملتان کا یہ سٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر سوب آرٹ سے رات دس بجے تک کھل رہے گا اور شہری نادرہ سے متعلق تمام قسم کی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں کیمرمن فیم شاہ کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان